دشمن جانتا تھا سراطن علی حق علی کا راستہ حق کا راستہ ہے اس لیے اس نے کہا کہ اسی راستے بر آ کر لوگوں کو ہٹا دو روک دو ظلم ہے ولایت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہوا عزیزان محترم غدیر کے مجمع کے اندر لاکھ سے اوپر کا مجمع سب نے بیعت کی بخن بخن کر کر بھی چلے گئے اور پھر کیا ہوا مدینہ کے اندر کہ میرے حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ اس زخمی حالت میں بھی مدینہوں کے دروازوں کے کھٹ کٹاتی رہ گئے کیوں ہوا ولایت کو چھوڑ دیا لوگوں نے حقیقتِ رسالت کو چھوڑ دیا حقیقتِ قرآن کو چھوڑ دیا تو اگر ہم بھی صرف ایک لیبل پر لے کر اپنے دین کو لے کر بیٹھے رہے ہیں عزیزان محترم مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا جنگی جمل کے اندر کہ جب نیزوں پر قرآن اٹھا لیا گیا کہا کہ یہ سامتِ قرآن ہے اور باتہ قرآن تھے ہی نہیں وہ یہ سامتِ قرآن ہے میں ناتِ کے قرآن ہوں لیکن اگر شبِ جمعہ ہے آج شبِ ارواحِ مومنین مومنات کی قبر کی ہے آپ قبر کم قبر کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ ہمیں ہر چیز پر لذتِ لسانی کے قائل ہو چکے ہیں کہ بس ہمیں کہیں سے کچھ لذت حاصل ہو جائے چاہے وہ مجلس ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ کو نوحہ بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے بھائی یہ کچھ برادر تو مضا نہیں آیا اس طرح ہونا چاہیے تھا اجزانِ محترم کہاں دین کو لے کے جا رہے ہیں ہم اہلِ بہت نے اپنے قربان کر دیئے وہ چراغ جن کو کس طرح میری سیدہ نے پالا تھا اور ہم اپنی لذتوں کے چکر میں بھائی کیا مضا نہیں آیا بھائی مجلس میں بھائی ایک گھنٹہ میری زندگی کا بھائی یہ دس میں ڈوپر بڑھ گیا مولانا صاحب اجزانِ محترم کہ کیچ کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے آپ کی کوئی آپ سلوٹ لے کر آئے ہیں ذکر ہے یہ یقیناً اس میں ہر چیز کی پابندی کے اوقات ہونے چاہیے زندگی نظم ہونی چاہیے میرا مولا کہتا ہے کہ اپنے امروں کو اپنے امور کو منظم کر لو زندگی نظم ہونی چاہیے لیکن ہمارا حدث تو ہو کہ ہم لے کے رہے ہیں ہم نے دین کو بھی ایک پیکج لے لیا ہے اجزانِ اجزانِ کو کون سا غم تھا جو اتنا گریہ کیا انہوں نے تو چیزیں تھیں حضرت سعیدہ کے لئے جو انہوں نے خود بیان کی میں مصائب کچھ انہوں نے نہیں کہتا چاہتا بیان ہوتی ہے حدیث ہے کہ نہ حیلت اور جسم جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا ارکان بدن کے ٹوٹ گئے تھے گریہ کر کر کے جو آتا تھا وہ کہتا تھا کہ جب میں ایک دن حضرت سعیدہ سلام علیہ السلام کی خدمت میں جو خاتون آتی تھی جب دوسرے دن آتی تھی تو پچھلے دن سے زیادہ ضعیف پاتی تھی حضرت سعیدہ کو کہتا آپ اتنا کیوں گریہ کر رہی ہیں کہا دو چیزوں کا غم کھائے جاتا ہے ایک بابا کا فقدان بابا کی جانے کا غم اور دوسرا حضرت علی کی ولایت کے غزب ہونے کا غم یہ دو غم تھے میں جو حضرت سعیدہ کو اتنا مانتا ہوں ازدان محترم میری زندگی میں کتنا غم ہے رسول خدا کا میری زندگی میں ولایت کو آج نہ ہونے کا کتنا غم ہے امام زمانہ نہیں آرہے کتنے میں پریشان ہوں کون پریشان ہے آج ہمیں جو ملتا ہے مولانا صاحب دعا کیجئے کاروبار تھنڈا چل رہا ہے بھائی کوئی یہ کہہ دے مولانا صاحب دعا کیجئے امام زمانہ کیوں نہیں آرہے مجھے اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے لیکن کیونکہ میں ہر چیز ماددی ہے مجھے کیا فرق کرتا ہے ازدان محترم قربِ الٰہی اگر جانا چاہتے ہیں ربنے خدا تک تو یہی گھرانہ ہے وسیلہ اگر یہ نہ ہوتے یقینا ہم پروردگار کو نہیں پہچان سکتے تھے پروردگار محتاج نہیں ہے پروردگار پروردگار ہے مگر اس نے ان کو خلقی سے لیے کیا کہ اپنی صفات کو ان کے وجود میں ظہور دے سکے یہی کہا کہ جب آئمہ کے پاس آئے جتنے میں کہا ہے کہ ہم ہیں نحنو ذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر ہیں نحنو اسماء اللہ ہم اللہ کے نام ہیں یہی ہے وہ لیکن یہ صرف کیا میری صرف زبان پر رہے ہیں یہ صرف میری باتوں میں رہے ہیں یہ ایک گھنٹے کی مجھے سنو اس کے بعد چلا جاؤں عزیزانے میں تو میری زندگی میں کہاں ہیں میرے گھر میں کہاں ہیں میرے روز کے اٹھنے بیٹھنے میں کہاں جب تک میں کنیک نہیں کر پاؤں گا اپنے آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ تب تک میرے وجود میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے